ان کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں چاہے وہ جنین ہو چاہے وہ دوسرے اٹیکس ہوں ستر سال سے ہمارے بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں سبرہ شتیلہ یاد ہوگا آپ لوگوں کو جہاں وہ اجتماعی سزائیں دیتے ہیں اسرائیل جو اجتماعی سزا میں یقین رکھتا ہے جو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاؤ کے خلاف ہے کیوں اس کو یہ ساری باتیں کہنا یہ اس سے تو صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ گرجوڑ ہے یہ ظلم ڈھانے والوں کا ایک ایسا ایک میں سمجھتا ہوں ایسا کنیکشن ہے ایسا الائنس ہے ایسا اتحاد ہے جس میں پاکستان کے دشمن جو ساری دنیا میں پاکستان اور مسلمانوں اور فلسطینیوں اور کشمیریوں کے خلاف آپ زہر گھولتے ہیں ہر عالمی سطح کے فورم پر وہ مل جل کر اب پی ٹی آئی کی حمایت کر رہے ہیں یعنی نیازی کے ایکشنز کی حمایت کر رہے ہیں تو نو مائی سے ظاہر ہو گیا ہے جی کہ کس کو فرق پڑا آپ نے دیکھنا ہے کہ نو مائی پر نو مائی کو کیا ہوا کس کس کو فائدہ ہوا یہ اب آپ کے سامنے آیا ہے پتا چل گیا کہ فورن فنڈنگ کیوں ہوئی ایجنٹ کیوں کہلائے جاتے ہیں یہ بھی پتا چل گیا کہ فلسطینیوں کا قتل عام کرنے والا مجرم انسانی حقوق کے لیکچر دے رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نو مائی جہاں انہوں نے شہدہ کی امارات کو نہیں چھوڑا انہوں نے جہاں زہر گھولا پاکستان کی ریاست پاکستان کے غریب پاکستان کی عوام پاکستان کی حکومت پاکستان کی وحدت کے خلاف جو زہر گھولا ہے اس کے پیچھے جو مضموم مقاصد ہیں وہ اب آپ کے سامنے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے انہوں نے امریکی کی بات کی تھی لہرایا تھا جلسوں میں کہ ان کو نکالا جا رہا ہے پھر انہوں نے امریکہ میں تین تین اپنے بڑے کروڑوں ڈالر دے کے لابیسٹ رکھے اب وہاں گٹ جوڑ چل رہی ہے اب وہ کچھ بھی کرنے تیار ہیں اگر اس میں اسرائیل کو اور اسرائیل کے وحشیانہ رویے کو گلے لگانا ہے ان کو اپنے ساتھ ملانا ہے تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے انہوں نے پاکستان کے ہمیشہ خلاف بات کی ہیں آپ کو یاد ہوگا اب معصومیت اختیار کی جا رہی ہے اور پوچھا جا رہا ہے مزاکہ خیز باتیں پوچھی جا رہی ہیں کہ کس نے نو مئی سے کس کو فائدہ ہوا نظر آ گیا کس کو فائدہ ہوا ہے اب سب کو میرے اس قیال میں اب ساری دنیا یہ جان گئی ہے کہ جارہانہ رویہ اسرائیل کا ان کو ٹھیک لگتا ہے جب انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھا کہ پاکستان کو آپ کٹ آف کر دیں وہ بھی ان کو صحیح لگا جب انہوں نے امریکہ میں اب کیمپین یہیں چلائی ہوئی ہے یہی کیمپین چل رہی ہے جس کا آج آپ شاخصانہ دیکھ رہے ہیں جو وہاں مل جل کے کہتے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت خلاف ورزی کرو یومن رائٹس کے علم بدار یہ کب سے بننے لگے ہم نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ لوگوں کے جتنے بھی حقوق ہوں ان پر ڈیو پروسس میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں لیکن میں اس وقت حکومت کا بھی حصہ ہوں پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں ضرور کہوں گی کہ دیکھئے ہم نے ہر چیز کا سامنا کیا یہ پوچھتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا انہوں نے کہا عدالت سے یہی کہا نا کہ میرے ساتھ مجھے ضلیل کیا گیا میری تضلیل ہوئی تو وہ جو ان کے دور میں روز تضلیل کر آتے تھے ملک سے باہر جا کے کہتے تھے جلسے جلوس میں کہ میں چوروں ڈاکووں کو پکڑوں گا پاکستان کے بارے میں وہ اس طرح بات کرتے تھے کہ یہ کرپشن کا گہبارہ ہے جب یہ پرائیم منسٹر تھے تب یہ کہتے تھے میں ان کے جیلوں کو سی کلاس بناوں گا میں ان کے کمروں سے دوائیوں کی بھی جو چھوٹی موٹی فریج رکھی ہوگی وہ ہٹاؤں گا میں پنکھیں نکالوں گا میں تختیہ لگاؤں گا اور اب کہتے ہیں کہ میری تضلیل ہوئی جب میں کبھی مرسیڈیز میں جاتے ہیں وہی خلوص گوڈ ٹو سی او اسرائیل کے ساتھ اب ان کا چل رہا ہے وہ بڑے خلوص سے جاتے ہیں وہ ان کو لے جایا جاتا ہے اور ہم سے یہ سوال ہوتا ہے کہ کس نے یہ کیا کس نے یہ کیا ہمارے ساتھ کہ ہمارے ساتھ تضلیل ہوئی ہے تضلیل آپ کے ساتھ ہوئی یا آپ نے پورے پاکستان کی تضلیل کا بیڑا سر پہ اٹھایا ہوئے اس وقت تو ایسی لگ رہا ہے جب فریال تالپول کو آدھی رات کو آپ نے چاند رات ہسپتال سے اٹھایا بکتر بن گاڑی میں آپ لے گئے دہشتگرد کی طرح اور دہشتگرد کی آپ نے کبھی مضمت نہیں کی آپ نے اسامہ بن لادن کی کبھی مضمت نہیں کی ہم پوچھتے رہ گئے کہ یہ کون سا وزیر آزم ہے جو ملک دشمن کو کی مضمت نہیں کرے گا جو گلے لگانا چاہتا ہے کیونکہ ان کو اپنے مقاصد ہیں جو اب اتنے مضموم نظر آنے لگے ہیں اتنا زہر گھل رہا ہے ان کے پیچھے جو بھی بیک سٹوری ہے اس میں یہ بڑی بیک سٹوری ہے اس کے تانے بانے ابھی صرف اوپر سطح پہ نظر آئے ہیں اور یہ آگے کھلے گی ان کی جو کہانیاں ہیں یہ کھلیں گی مجھے بھی افسوس ہو رہا ہے پاکستان کے کسی بھی وزیر آزم کے بارے میں سابق ہوں کیسے بھی ہوں کبھی کسی نے یہ نہیں کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے شہید ظرف کالی بھٹو وزیر آزم تختہ دار پہ لیے گئے ان کو لے جایا گیا انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ پاکستان کے خلاف آواز بھی اٹھاؤ انگلی بھی اٹھائیں ان کی جماعت لوگوں نے اپنے آپ کو نظر آتش کر لیا لیکن کبھی پاکستان کی تنظیبات کو نظر آتش کرنے کا سوچا بھی نہیں ان کی بیٹی ان کی بیگم شہید نصرت بھٹو صاحبہ ان کی بیٹی شہید رانی بینظیر بھٹو صاحبہ انہی انہی کنٹونمنٹ سے گزرتی گئیں جب وہ واپس آئی ہیں پاکستان میں زیاں الحق کا راج دیکھتے ہوئے لیکن کسی نے چھاؤنی کی طرف بھی نظر کی نہیں سوچا بھی نہیں اور نہ سوچا کبھی کہ پاکستان کی عوام کو تکلیف دی جائے یا مسلمان امہ کو اس طرح تکلیف میں ڈالیں کہ اپنا گجوڑ سامنے لے آئیں یہ ان کی حامی بھرنے کے بغیر ہوا ہوگا اب وہ جو چاہیں کہیں ہم بھی جانتے ہیں لابینگ کے کیا مقاصد ہوتے ہیں اور کہاں تک یہ لابینگ پہنچتی ہے یہ کیپیٹل ہل سے چل رہی ہے اور کہاں تک پہنچتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ سے تو میں ہمیشہ یہ کہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے معاملات میں نہیں حصہ ڈالنا چاہتے ہم وہاں سے الگ رہیں گے ہم بالکل جو بھی پاکستان کی حکومت ہے ہم نے اس پر کچھ نہیں کہا لیکن ان کی کوشش یہی رہی ہے تو ایک طرف سے نئی تنقید کروا سکے کہیں اور پہنچے پاکستان کے دشمنوں کے پاس پہنچے جن کے تانے بانے بھارت اور کشمیر کے خلاف جو تشدد ہوتا ہے انگنت دفعہ ہم یہ یاد دلا چکے ہیں کہ یہ ان کا بھی بھارت اور اسرائیل کے تانے بانے جڑے ہوئے خاص طور سے جو اس وقت ایکسٹریم ریاستی امور ہیں ان کے جو اس وقت موڈی سرکار ہے ان کا تو یہی ایک طریق کار ہے اور ہوں گے ہندوستان میں لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے ایکسٹریم رائٹ اسرائیل اور ایکسٹریم رائٹ ہندوستان کے ساتھ اب وہ جب ان کی حمایت کرنے لگے تو پتہ چل گیا کہ نو میں اسے کس کو فائدہ ہوا ہے بھئی آخر یہ یہی چاہ رہے تھے یہ وہی لوگ ہیں جو چاہتے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو نہ اپنا اپنے آگے ایکسٹینٹ کرے اگریمنٹ وہ چاہتے تھے پاکستان دیبالیا ہو جائے چولے میں جائے کودے میں جائے لیکن ہم ہم اپنی انا اپنی انا پرستی سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اللہ نہ کرے کہ کوئی وزیر آزم یا کوئی سیاستدان پاکستان میں سابق ہو دوسرا کوئی بھی ہو کسی کو تظلیل کی ہم کسی کی تظلیل کی حمایت نہیں کرتے نہ ہم نے کبھی سیاسی قیدی رکھے ہیں اپنے دور میں لیکن یہ اپنے آپ کو ہر عدالت سے ہر قانون سے معورہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر عدالت سے اٹھایا گیا تو وہی ان کی بیز دیتی تھی باقی لوگ چور ڈاکوں ہیں یہ تو دودھ میں دھولے ہوئے ہیں آخر اب تو وہ اسرائیل کے میں سمجھتی ہوں ان کے پانی میں دھول چکے ہیں اور ان کو اس پر بڑی یہ تو ان کے لیے بڑی فخر کی بات ہے میں کسی کی فیملی کے بارے میں بات نہیں کروں گی چاہے وہ جتنا کریں وہ جتنا اپنی گند اچھالیں اپنے ٹرولز کو ٹوٹر پہ ہر جگہ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ جو پاکستان کی ریاست پاکستان کی عمام اس کی ایدی ایمبیولنسز اس کے ریڈیو سٹیشنز اس کے شہدہ کے مونیومنس حساس تنصیبات ہر چیز پر حملہ آور ہو ہر چیز کو کہتا ہے جلاو مجھ پر اگر کوئی میرا بال بھیگا تو پھر دیکھئے کیا ہوتا ہے یہ ان کا میں پیغام تھا وہ انہوں نے زیادہ اپنے آپ کو سمجھ لیا اللہ کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے ہم ہمیشہ کہتے رہے پارلمان میں بھی کہتے تھے پریس کانفرنس میں بھی کہتے اتنے ہی مظالم ڈھائیں اپنے سیاسی مخالفین پر جو آپ خود سہ سکیں what goes around اگریزی میں what goes around comes around یہ اللہ کی یہ مقافات عمل ہوتا ہے جی تو یہ باتیں ان کے سب کے سامنے آرہی ہیں مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں کوئی ایسا سیاستدان کبھی ہم نے نہیں دیکھا نہ اس نے جنم لیا نہ کبھی اس نے آواز ہوتا ہے شریر احمان اور اتتارہ اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں شریر احمان کا کہنا ہے نومائی واقعے سے کس نے فائدہ اٹھایا سب کے سامنے ہیں ظاہر ہو گیا کہ ایک گھڑ جوڑ ہے جو بہت پرانا ہے